حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں بڑے شاندار والے نسخے کے ساتھ حاصل ہوں جو میں نسخے لے کر آیا ہوں وہ ایک طرح سے آپ کو ایک ناشتہ ہے ناشتہ کرنا ہے اور بڑا لذیذ بڑا سوادشت ناشتہ ہے اس ناشتے کو آپ کریں گے تو ناشتہ تو آپ کریں گے مگر ناشتے کے ساتھ ساتھ آپ کی طاقت ہو جائے گی دو بالا آپ کی مردانہ طاقت میں لگ جائیں گے چار چاند یوں سمجھ لیجی اگر ساٹھ سال کا بھی بڑا ہے تو وہ بھی اپنی جوانی والے آنے لے سکتا ہے ساٹھ سال کا بڑے کو لگے گا پچیس سال کی عمر والی جوانی اس کے اندر آ گئی ہے جی ہاں بڑا اچھا اور بڑا شاندار یہ نسخہ ہے یہ آپ کو کچھ دوائیں لے کر آنی ہے ان دوائوں کو آپ جس طرح سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے استعمال کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر طاقت کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے اور جو ہے ویرے اگر آپ کے اندر نہیں بن رہا تھا تو ویرے بننے لگا ہے اور بہت زیادہ ماترہ میں ویرے بننے لگا ہے ویرے آپ کا بہت زیادہ گاڑا بھی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ٹائمنگ آپ کی سیکس ٹائمنگ بڑھ چکی ہے سیکس ٹائمنگ انکریس ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کس طرح سے آپ کو اس طرح کا استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے کچھ چیزیں لے کر آنی ہے پنسادی کیسے وہ ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں آپ نے لانی ہے سفید موسلی انڈین والی ٹھیک ہے نا بہت اچھی کوالٹی کے لیے آئے ہیں سفید موسلی انڈین یہ آپ لے لیں پچاس گرام اور ساتھی ساتھ آپ لے لیں سالب مشری یہ بھی آپ کو لینا ہے پچاس گرام اور ساتھ میں آپ کو لینا ہے بہمن سفید یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور آپ نے لینا ہے تخمے ریحان تخمے ریحان آپ کو تیس گرام لینے ہیں اب تخمے ریحان کو چھوڑ کے جو آپ نے سفید موسلی لیے سالب مشری لی ہے بہمن سفید لیے ہے ان تینوں چیزوں کو آپ کوٹ پیس کے باریک پاورڈر کا تیار کر لیں اور جب پاورڈر تیار ہو جائے جب تخمے ریحان ایسے ہی اس میں پاورڈر میں ملا دیں اب یہ آپ کی دوہ تیار ہو گئی اب آپ نے کرنا یہ ہے جب آپ رات میں سونے کے لیے جائیں یا سونے سے پہلے آپ ایسا کریں کہ ڈیڑھ پاؤ دودھ لے لیں آپ اور اسے چولے پہ رکھ دیں کسی بطن میں کر کے اور اس میں سے ایک چمچ دوہ یعنی کہ چھ گرام دوہ اس دودھ میں ڈال لیں خوب پکا لیں اور جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو اتنا میٹھا کر سکتے ہیں آپ اسے چینی کے ساتھ اب یہ آپ دوہ پکنے دیں اس کو کھیڑ کو دودھ میں پکنے دیں اس دوہ کو یہ کھیڑ نوما تیار ہو جائے گی کھیڑ کی طرح یہ آپ کا مشٹر تیار ہو جائے گا جب کھیڑ کی طرح خوب اچھے سے پکے تیار ہو جائے تو چولے کو بند کر کے آپ اسے حفاظت سے رکھ دیں دوہ کو اب یہ آپ یہ کھیڑ تیار ہو گئی اب صبح آپ کو اٹھ کے ناشتے میں خالی پیٹ اس کھیڑ کو کھا لینا ہے خالی پیٹ اس کو کھا لینا ہے اوپر سے اس میں سے آپ ایک گلاس گائے کا گنگنا دودھ پی لیں جتنے دن اسے کھائیں کھٹے چیزوں کا پرہنس کریں تلیب ہونی چیزوں کا پرہنس کریں اور گرم چیزیں بلکل نہ کھائیں انشاءاللہ بہت زیادہ طاقت آپ کے اندر آ جائے گی بہت زیادہ پاور آپ کے اندر ہو جائے گی بھائیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آگئے تو لائک کریں مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں ملتا ہے انہیں نسخے کے ساتھ اللہ حافظ